بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے گروہ کوک انگریج بیکار پڑھا ہوتا ہے کوک کرنا گرل کرنا نہیں آتا تو آج ہم شاہد سے رکست کرتے ہیں ہمیں بتائیں کہ کوک اور گرل کوک انگریج میں کیسے کرتے ہیں اور کیا کیا احتیاطی تضابیر ہے اس میں جو ہمیں فالو کرنے ہوتی ہیں تو چلیں چلتے ہیں کچن میں اور کوک اور گرل کرنا کوک انگریج میں سیکھتے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں ایک برطن لے لیا ہے اس پہ شادی ایڈ کر رہی ہے لیس این ایڈر کا ایک ٹیبل سپون پاوڈر اور ساتھ میں اس نے ایک ٹیبل سپون اس میں کچھری پاوڈر شامل کر دیا ہے چار چپون نے کشمیری مرچ ٹیبل سپون ہے یہ بھی شامل کر دیا ہے ساتھ میں اس نے ون ٹی سپون اس نے حلدی شامل کر دیا اور ایک ٹی سپون اس نے کٹی میں شامل کر دیا اور ایک ٹی سپون اس نے کالی میں شامل کر دیا اور چار چپون نے ٹکہ مسالہ کے شامل کیا یہ ہم نے کشمیری چٹنی بنائی یہ گھر پہ ایک ٹیبل سپون اس کا ایڈ کر دیا اور ایک چپون نے دہی ایڈ کیا ہے مائے اور ٹیمیٹوز کا اس نے چار چپون میکسر بنایا تھا وہ آئٹ کر دیا اس کو اچھی طرح میکس کر لیا ہے شازی ہم میکس کر رہی ہیں کچھ قصوری میتی شامل کر رہی ہیں یہ ایک چپون کے قریب ہے اسے مسل رہی ہے شازی تو اس طرح مسل کے اس نے ڈال دیا ہے اس پر اور اچھی طرح میکس کر رہی ہے اس کو اچھی طرح میکس کر لیا ہے اس کو اچھی طرح اب ایک ٹیبل سپون اس نے گھی گائٹ کر دیا اور میکس کر رہی ہے پیس اچھا سا بنا لیں تاکہ اچھی طرح لگانے میں آسانی ہو سکے تو شازی نے اب چکن لے لیا ہے اس کو اچھی طرح دو ہو گیا اس کو اس کے پراپر پلیسز پر کٹ لگا لیا ہے جہاں جہاں ضرور ہوتی ہے جہاں گوش زیادہ ہوتا ہے وہاں بڑا کٹ لگا تھے اچھی طرح اس نے کٹ لگا لیا ہے تو یہ چکن ہمارا کٹ تو لگ چکے یہ دیکھیں یہ لیک پیس پر دیکھیں اس نے کہاں کہاں کٹ لگا ہے یہ دیکھیں سارے کٹس اس نے لگا دیئے یہ لگ چکے کٹ جہاں گوز زیادہ ماہ زیادہ بڑا کٹ ہے سب جگہوں میں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں اس نے کٹ مارکس لگا لی ہے اب شایدی شروع کرنے لگی ہے جی مسالہ کو پیسٹ کر رہی ہیں چمچ سے شروع کیا ہے لیکن یہ ڈیمو ہے وہ ہاتھ کی مل سے لگائے گی اس نے اب ایک ٹیو سپون اس نے اب ایڈ کیا ہے زردہ کلر نو نو ہاف ٹیو سپون تھا یہ ہاف ٹیو سپون ہے زردہ کلر اب یہ ہاتھوں کی مل سے پریکٹیکلی وہ لگا رہی ہے یہ دیکھیں کس طرح لگا رہی ہے لگا لگا کے وہ سائٹ پر رکھ رہی ہے ہمارا لیک پیس پر رکھ چکا دوسرا پیس بھی ریڈی ہو گیا تیسرا بھی ریڈی ہو گیا اور یہ ہمارا چوتھا پیس بھی ریڈی ہو گیا ہمارا جیسے اس کو میں نے مرینٹ کر لیا اب اس کو ایک گھنٹے کے لیے میں نے رکھ دیا اس کے بعد ہم اس کو آپ میں نے رکھو گیا ہمارا نیا کوکنگ رینج جس میں آج ہی چکن بنے گا یہ ہمارا کرونا کمپنی با ہے مجھے اپساند آیا تھا ہمارا اٹ لیایا تھا تو آج ہمارا چکن بنے لگا جی اس کے اندر ہم نے برنر آن کر دیا ہے پہ ہم نے اس کو پی ہٹ کر دیا جی یہ دیکھیں جی پہ ہم نے کئے پہ ہم نے کئے پہ ہم نے کئے پہ ہم نے کئے برنر آن ہے ہم نے befestین کو پی ہر ہوں پہلے کروں گی چکن بنے گا ہم نے ہم نے مجھوڈ ڈکن رکھ لیا ہے جو دیکن میں مجھوڈ ڈکن رکھ دیا ہے دو ڈکن تھے لئے جی اپنے چکن کو پکلا رکھ لیا ہے اب ہم اس کو رکھے گے کوکنگ ریجز کے اندر یہ ہم آپ کو رکھ رہے ہیں کوکنگ ریجز کے اندر دونوں ڈکن جو ڈکنگ میں ہم نے چکن رکھا ہے اس کو ہمیں رکھ دیا ہے کوکنگ رینج کے لئے تو ٹیمپریچز کا 180 ہوگا تو ہم اس کو 180 ڈگری پہ دروازے کو بند کرتے ہیں اور کوک کرتے ہیں ہم نے 20 منٹ کے بعد اس کا دروازہ کھول کے دیکھا ہے دیکھیں کیا زبردست لگ رہا ہے تو ہم نے چیک کیا کیا کوک ہو رہا ہے تو یہ پوزیشن اس کا 20 منٹ کے بعد ہمارا کوکنگ رینج میں سے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا انسائیڈ بیو ہے تو کافی ہاتھ تک کوک ہو گئے ابھی نکال کے دیکھتے ہیں کوئی چکھاتے ہیں آج ہماری طرف آئے میں ہمارے انیلیٹس وہ آج چکھ کے بتائے گے کہ کوک ہو چکایا یا نہیں ہو چکا اب یہ ہم انہیں انہیں انوائٹ کرنے لگے جانبی کرنے لگہ میں ہے اب ہمارے طرف آئے میں ہمارے صرف ریلیٹیف میں چک کر رہے اس کو کہ کوک ہوا کہ کیا آپ کی کوکنگ جی صحیح کام کر رہی ہیں یا نہیں کر رہے ہیں وہ چک کر رہی ہیں جی بتائیے کیا پوزیشن ہمارے جو ریلیٹی تھے میں نے بتا دیا کہ کوک ہو چکا ہے لیکن ابھی اس کو مزید ضرورت ہے اس کو گریل میں جو تیمپریچر ہوگا تو گریلنگ سیکشن میں جب ہم اس کو ڈالیں گے تو ہمارا ٹیمپریچر ہوگا بڑا اچھا کوک تو ہو چکا لیکن تھوڑا گریلنگ اس کی ضرورت ہے تو اب ہمیں اس کو لے جائیں گے گریل سیکشن میں اور ٹیمپریچر کا دیکھے 250 جب ہم گریل سیکشن استعمال کریں گے تو ہم نے اس کا ڈور اوپن رکھنا ہے اگر ہم ڈور اوپن نہیں رکھیں گے تو وہ پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو ہم نے جب بھی گریل سیکشن میں ڈالنا ہے ٹیمپریچر ٹیمپریچر ہوگا اور دروازہ ہمارا کھلا ہوگا ہم نے یہ رکھ دیا اس کو ٹونٹی منٹ کے لیے گریل سیکشن میں برنر ہمارا اوپر والا آن ہے ٹو فیفٹی ڈیگری سے ٹیمپریچر ہے اور دروازہ اس کا کھلا ہے تو یہ اب ہم لے آئے ہیں اس کو باہر ہمارا اب اچھی طرح کوک ہو چکا ہے گریل بھی ہو گیا کوک بھی ہو گیا اور یہ ٹائم لگا ہے اس کو ون آر اور ٹونٹی منٹس میں ہمارا یہ ریڈی ہو گیا ہے آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند نہیں ہوا اگر آپ کو پسند ہے ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور پھر ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک مجھے اور شادی کو یاد دیجئے اللہ حافظ آپ لوگوں کو کیسا لگا just looking like a wow پھر ملتے ہیں خیلی طر Divine ملتے ہیں